ہم پڑھ رہے ہیں کومہ زینہ سینٹنس یعنی جملے کے اندر کومہ کا استعمال اور کومہ کیا ہے یہ ایک قسم کا پنکٹویشن ہے اور اسے اس طرح سے لکھا جاتا ہے جب کسی جملے میں کومہ کا استعمال آتا ہے تو اسے پڑھتے وقت اس جگہ پاوز کیا جاتا ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے رکا جاتا ہے اسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے جب کسی جملے کے اندر ڈائریکٹ سپیچ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کومہ کے نشان کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے یہ رول سیکھا تھا کہ جب بھی ڈائریکٹ سپیچ کو جملے میں استعمال کیا جاتا ہے اور اگر اس کا انٹرودکشن اس سے پہلے آ رہا ہو تو اس کے انٹرودکشن اور ڈائریکٹ سپیچ کے درمیان کومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا اسی طرح سے اگر direct speech کو دو حصوں میں توڑ کر ایک جملے کے اندر استعمال کیا گیا ہو اور reference جو ہے اس کے درمیان آ رہا ہو تو اس سے پہلے اور بعد کس طرح سے کومہ کا نشان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اگر کوئی direct speech جو ہے وہ صرف ایک لفظ کی ہو اور اس کا reference اس سے پہلے آ رہا ہو جملے کے اندر جیسے کہ یہاں لکھا ہے he said start تو اب کی بار اس جملے میں کومہ کے نشان کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر direct speech جو کہ ایک لفظ کی ہو وہ جملے میں پہلے آ رہی ہو reference اس کے بعد آ رہا ہو تو پھر direct speech کے بعد آپ استعمال کریں گے کومہ کا نشان اور اس کے بعد آئے گا speech marks closed کا نشان چلیے اب ہم اس اصول سے ذرا ہٹ کر ایک اور example کو دیکھتے ہیں جو کہ ان پچھلی example سے ملتی جلتی ہے مل کر اس جملے کو پڑھتے ہیں is I don't understand all you can say to me یعنی کیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہی وہ سب کچھ ہے جو تم مجھ سے کہنا چاہتے ہو تو اب کی بار آپ دیکھ رہے ہیں اس جملے کے درمیان میں direct speech کا استعمال کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے یا بعد کسی بھی قسم کے کومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا اسی طرح سے یہ اگلا جملہ دیکھتے ہیں saying start the car was a mistake یعنی یہ کہنا کہ گاڑی کو start کرو ایک غلطی تھی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ start the car یہ الفاظ جو ہیں quotation marks کے درمیان لکھے گئے ہیں یعنی یہ direct speech یا کسی کے کہے ہوئے الفاظ ہیں اور یہاں بھی یہ جملے کے درمیان میں استعمال کیے گئے ہیں لیکن اسے ان سے پہلے یا بعد میں کومہ کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا تو اب کی بار کومہ کے نشان کو نہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان جملوں کے اندر direct speech کا جو استعمال ہے اس کو subject یا object کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ اس پہلے جملے کے اندر یا پہلی example کے اندر direct speech کو subject کے طور پر استعمال کیا گیا ہے یعنی اس کے مطالق بتایا جا رہا ہے کہ یہ گویا اس جملے کا موضوع ہے اور اس جملے کے لحاظ سے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو بات تم نے کہی تھی کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا یہی وہ بات ہے جو کہ تم مجھ سے صرف کہنا چاہتے ہو تو لہٰذا اس جملے میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کسی نے کیا کہا ہے بلکہ اس کی کہی ہوئے بات کے کچھ حصے کو subject کی طور پر اس جملے کے اندر پیش کیا گیا ہے یعنی اس جملے کے موضوع کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اسی طرح سے اگلی example میں یہ جو quotation marks کے اندر بات کہی گئی ہے یا لکھی گئی ہے اس کا استعمال جو ہے یہ ایک object کے طور پر کیا گیا ہے جو کہ وہ چیز یا وہ بات ہوتی ہے جو کہ عمل میں شامل ہوتی ہے یا جس پر عمل کیا جاتا ہے جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ یہ کہنا کہ گاڑی کو start کرو یہ بات جو تھی یہ ایک غلطی تھی یعنی یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس نے کہا کہ گاڑی شروع کرو بلکہ صرف اس کی اس کہی ہوئی بات کو ایک object کے طور پر اس جملے میں شامل کیا گیا ہے یعنی تم نے یہ جو بات کہی تھی یا اگر خود اپنے بارے میں بتایا جا رہا ہو کہ میں نے یہ جو بات کہی تھی کہ گاڑی شروع کرو یا start کرو یہ ایک غلطی تھی تو اس لیے اب کی بار ان جملوں میں کومہ کے نشان کے استعمال نہیں کیا گیا تو لہٰذا ان examples کی روشنی میں ہم کومہ کے استعمال سے متعلق اس اگلے رول کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ if a quotation functions as a subject or object in a sentence it might not need a comma یعنی اگر کوئی quotation یعنی direct speech جو ہے وہ کسی جملے کے اندر subject یا object کا کام دے رہی ہو تو پھر کومہ کے نشان کی ضرورت نہیں رہتی اب دیکھتے ہیں direct speech سے متعلق ایک مختلف example مل کر اسے پڑھتے ہیں will you still not understand he asked یعنی کیا تم ابھی بھی سمجھ نہیں سکو گے اس نے پوچھا اب کی بار یہ جو direct speech والا حصہ ہے اس کے درمیان میں جو بات لکھی ہے یہ دراصل کیا ہے یہ ایک سوال ہے اور یہ پورا کا پورا جملہ یا پورا کا پورا جو question ہے یہ سوال ہے یہ reference سے پہلے ہی مکمل ہو گیا ہے لہٰذا اب کی بار یہاں کومہ کے نشان کے بجائے چونکہ یہ ایک سوال ہے تو لہٰذا اس کے آخر میں کیا استعمال کیا جائے گا ایک سوال یا نشان تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر ایک سادہ سا جملہ ہوتا یعنی ایک statement ہوتی یعنی سوال نہ ہوتا بلکہ positive یا negative طرز کا کوئی سا بھی جملہ ہوتا مثال کے طور پر i understand he said جیسے کہ یہاں لکھ دیا گیا ہے تو اب کی بار اس کے بعد یعنی اس جملے کے بعد ایک کومہ کا نشان ہوتا اور پھر speech marks closed اور پھر بعد میں اس کا reference تو یہ جو دی گئی example ہے یہ اس طرح سے اس دوسری example سے مختلف ہے کہ پہلی example میں سوال پوچھا گیا ہے جبکہ دوسری example میں ایک سادہ سا جملہ ہے دونوں ہی examples میں reference جو ہے وہ direct speech کے بعد آ رہا ہے اسی طرح سے اگر اسی بات کو بہت زور دے کر کہا گیا ہو یعنی پرجوش انداز میں اسے کہا گیا ہو تو اب کی بار یہاں پر آپ exclamation mark کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسے پرجوش انداز میں ہی پڑا جائے گا i understand he said یعنی مجھے سمجھ میں آ گیا ہے اس نے کہا تو لہٰذا اگر direct speech ایک simple sentence ہے اور اس کے بعد اس کا reference آ رہا ہے تو اس کے بعد اس کے direct speech کے آخر میں کاما کا نشان استعمال کریں گے اسی طرح سے direct speech اگر ایک قسم کا سوال ہے اور reference اس کے بعد آ رہا ہے تو اس کے آخر میں question mark استعمال کیا جائے گا بشرتے کے وہ جملہ پورے کا پورا اسی جگہ مکمل ہو رہا ہو البتہ اس جملے کو اگر بیچ سے توڑا گیا ہو جیسے کہ ایک example ہم اس سے پہلے بھی discuss کر چکے ہیں تو پھر پہلے حصے کے آخر میں کاما کا نشان آئے گا اور جملے کے آخر کے حصے میں پھر question mark استعمال کریں گے اسی طرح سے اگر اس بات کو زور دے کر کہا گیا ہو اور جملے کا جو direct speech والا حصہ ہے وہ reference سے پہلے ہی مکمل ہو گیا ہو تو پھر اس کے آخر میں بھی exclamation mark کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو اب ہم اس example کی مدد سے اس اگلے rule کو سمجھ سکتے ہیں کہ if a quoted question ends in mid sentence the question mark replaces a comma یعنی ایک quoted sentence یعنی direct speech جو ہے اگر وہ جملے کے درمیان میں ہی پورا مکمل ہو جائے اور وہ ایک question ہو تو پھر اس کے آخر میں کاما کے بجائے question mark کا استعمال کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کاما کے استعمال سے مطالق ایک مختلف قسم کی example مل کر اسے پڑھیں گے I can leave may I یعنی میں جا سکتا ہوں کیا میں چلا جاؤں اب کے بار آپ دیکھ سکتے ہیں اس جملے کے دو حصے ہیں پہلا حصہ یہ ایک statement کی طرح ہے یعنی جس میں جیسے کہ کچھ بتایا جا رہا ہو جیسے کہ یہاں کہا گیا ہے میں جا سکتا ہوں لیکن اس جملے کا یہ جو اگلا حصہ ہے یہ ایک سوال کی طرح سے ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کیا میں جاؤں تو اس قسم کے جملے میں ان دو حصوں کے درمیان پھر آپ کومہ کے نشان کا استعمال کریں گے اور اس جملے کو پڑھتے وقت بھی اس جگہ تھوڑی دیر کیلئے پوز کیا جائے گا چلیئے سے مل کر ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں I can leave may I تو چونکہ یہ اس کے جملے کے سوال والا حصہ جو ہے جملے کے آخر میں ہے لہٰذا اس کے آخر میں سوال کے نشان سوالیاں نشان کا بھی استعمال کیا جائے گا اور جملے کی یہ جو دو مختلف حصے ہیں انہیں الگ دکھانے کے لئے اس کے درمیان کومہ کے نشان کا استعمال ضروری ہے تو اس اگزمپل کی مدد سے اب ہم سمجھ سکتے ہیں اگلا رول یعنی use a کومہ to separate a statement from a question یعنی ایک ہی جملے کے اندر اگر statement اور question ایک ساتھ آ رہے ہوں تو ان کے درمیان کومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں ایک مختلف اگزمپل that is my bag not yours یعنی وہ میرا bag ہے آپ کا نہیں ہے تو اس جملے کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہ positive ہے یعنی اس میں کچھ بتایا جا رہا ہے جبکہ اس جملے کا جو دوسرا حصہ ہے یہ negative ہے جس میں کسی بات کی نفی کی جاری ہے یعنی کسی بات سے انکار کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ اس جملے کے پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ یہ میرا bag ہے جبکہ دوسرے حصے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا bag نہیں ہے یعنی اس جملے کے یہ جو دو حصے ہیں یہ آپس میں contrast کرتے ہیں یا ایک دوسرے کا الت ہیں لہٰذا ان کے درمیان بھی کومہ کے نشان کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے تو اب ہم اس اگزمپل کی مدد سے اگلے رول کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں use a comma to separate contrasting parts of a sentence یعنی اگر ایک جملے کے دو حصے جو ہیں وہ آپس میں contrast کر رہے ہوں یعنی ایک دوسرے کا الت یا متضاد ہوں تو ان کے درمیان بھی کومہ کرنے شان جو ہے وہ ضرور استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کومہ کے استعمال سے مطلق ایک مختلف قسم کی example ملکہ اسے پڑھیں گے یعنی آپ کو بہت سی چیزیں لانی ہوں گی ای جی سے مراد ہے for example یعنی مثال کے طور پر اور پھر آگے ان چیزوں کے نام ہیں نوٹ بکس پینسلز اور جیومیٹری باکسز جب بہت سے آئیٹمز کو ایک ہی جملے میں استعمال کیا جاتا ہے ان کے درمیان یعنی ہر لفظ کے بعد کومہ کا نشان کا استعمال کرتے ہیں اس سے مطالق جو اصول ہے وہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں لیکن یہاں اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ یہ جو ای جی یعنی for example کے لیے یہ جو short form استعمال کی گئی ہے ای ڈاٹ جی ڈاٹ اسی طرح سے آئی ای یہ بھی ایک short form ہے جس کا مطلب ہے that is یعنی جیسے کہ اسی طرح سے اگر جملے کے درمیان میں اس قسم کے اضافی الفاظ استعمال کیا جارے ہوں جیسے کہ namely یعنی اس سے اشارہ دیا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد کچھ ناموں کا ذکر ہوگا اسی طرح سے such as کے الفاظ اگر جملے کے درمیان میں استعمال کیا جائیں جس کا مطلب ہے جیسے کہ اور پھر اس کے بعد کچھ ناموں وغیرہ کی جو ہے list دی جاتی ہے تو اس قسم کے جو الفاظ ہیں یا یہ جو short forms ہے e g i e یہ جب جملے کے درمیان میں استعمال کیا جاتے ہیں تو ان سے پہلے اور ان کے بعد کومہ کے نشان کا استعمال ضروری ہے اگر یہ جملے کے درمیان میں آ رہے ہو اسی طرح سے ایک اور short form ہے etc یعنی etc جس کا مطلب ہے وغیرہ تو اس کے لئے بھی یہی اصول ہے کہ اگر یہ جملے کے درمیان میں آ رہا ہو تو اس سے پہلے اور بعد بھی کومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا تو اب ہم اس example کی مدد سے اس اگلے رول کو سمجھ سکتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہی ہے یعنی اگر اس قسم کے الفاظ یعنی یعنی جسے کہ namely that is ie eg for instance جبکہ ان کے بعد پھر ایک series یا ناموں کی list اس جملے میں دی گئی ہو تو پھر ان سے پہلے اور بعد میں کومہ کے نشان کا استعمال کیا جائے گا تو یہ تھے جملوں میں کومہ کے استعمال سے مطالق اہم اصول جنہیں ہم نے examples کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کی لئے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے آپ کو آپ nou